اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھئی پٹارہ باجی کا ویڈیو سرو ہوتے ہی اس نے بتائی کہ بچوں کی نا بچوں کی نہیں بھئی مصطفیٰ کی روٹنگ خراب ہو گئی ہے یہ دن برس ہوتا ہے رات میں جاگتا ہے اور پھر اس نے راہیلہ تشتر کو بتائی کہ یہ ہمارے کرمینہ پرابلم چل رہی ہے تو انہوں نے کوئی آئل بتا دیئے کہ یہ آئل ہے نا تکیہ پر لگا دو اور پھر ہے نا اس سے تمہارے بچے سو جائیں گے تو بھٹارہ رات کو ہی لگا دیتی مصطلب کہ صبح اٹھے ساتھ میں تو تکیہوں پر آئل لگا رہی ہے اتنی کوئی جاہل عورت ایک تو میں نے دیکھی نہیں صبح میں اٹھ کے آئل ہے نا وہ تکیہ پر لگا رہی ہے رات کا سین نہیں ہے وہ صبح کا ہے مصطفیٰ کا مو دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سو کے ہوت چکا ہے اس کے بعد میں پھر یہ ناشتہ بنانے گئی ہے کہ یہ جلے لے پر آٹھے بنائی ہے اتنا یہ عورت کوئی چیز میں تو اچھی ہوتی وہ اور یہ ناشتہ بنا رہی ہوں پر آٹھے بنا رہی ہوں اور اقدم جلے ہوئے اور جروری نہیں ہے کہ یہ صبح کا ہی تین ہو مادی رات کا بھی ہو سکتا ہے یا شام کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ عورت کے اوپر تو بلکل بھروسہ نہیں ہے ایک نمبر کی تو یہ جھوٹی ہے باقی رہی بات کے روٹنگ خراب ہونے کی تو پٹارہ یہ روٹنگ صحیح کرنے کے لیے نا یہ آئل و آئل کا لوگ یوز نہیں کرتے تو تو ایک دنیا کی عجیب سی نوائی کی عورت آئی ہے کہ تجھے بچوں کی روٹنگ صحیح کرنے کے لیے آئل کا سہارہ لینا پڑھا ہے سب ہی کے بچوں کی روٹنگ ایسے ہی ہوتی ہے بھئی چھٹی میں سب ماہیں ہیں نا آرام کرتی ہے آرام سے اٹھتی ہے بچوں کو بھی آرام سے بارہ بارہ بجے تک بھی سونے دیتی ہے لیکن جب اسکول چالو ہوتی ہے نا تو پھر وہ لوگ ہیں نا خودی صحیح کر لیتے خودی مینز فکر وہ جب فکر ہوتی ہے نا وہ کل اگر اسکول ہے تو آج ہی بچے کو جلدی کیسے بھی کر کے سلائے ڈاٹی وغیرہ دے کے اس سے ایک دو دن پہلے ہی ہم آدھر ڈالنے لگتے ہیں تاکہ بچے لوگ ٹائم پہ سو ہے ٹائم پہ اٹھے جب ایک دن بچہ صبح جلدی اٹھتا ہے نا بچوں کو نیند آئیں گی تب تمہارے بچوں کی روٹنگ صحیح ہوئیں گی اور بچوں کی نی بھائی روٹنگ تیری خراب ہوئی ہے اگر ماں ہے نا بچوں کے اپر دھیان دے اور تیرے کو جب رات میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو تیرے کو چاہیے کہ تُو بچوں کو سلا کے تُو سوے ان کے ساتھ تُو خود صبح جلدی اٹھے تُو آئی روٹنگ صحیح کرنے والی تُو خود سوتے پڑے رہتی تھی گونچو جلدی اٹھ کے بچوں کو اسکول پہنچاتا تھا اور یہ روٹنگ ہے نا تیری ابھی نہیں قراب ہوئی ہے یہ تو سو دی گئی تھی نا تب سے اس سے پہلے سے بلکہ تیری روٹنگ ہے نا اس طرح کیے دن میں سونا رات میں جاگنا یہ تم لوگوں کے گھر کی روٹنگ ہو گئی ہے نام مصطفیٰ کا لے رہی ہے بتاؤ بھائی ہفی آتی ہے میں کوئی اس کی ایسی سب باتوں پہ اب مجھے کمنٹ میں بتانا کہ کون کون یہ آئیل کے سہارے سے اپنی روٹنگ سائی کرتا ہے کیونکہ ایک سنڈے بھی آتا ہے نا اگر ہفتے میں ایک بار یہ تو چلو لمبی چھٹیاں تھی نا سنڈے بھی آتا ہے نا وہ دن بھی انسان آرام کرتا ہے وہ دن بھی لیٹ سوکے اٹھتے تو کہ دوسرے دن پھر وہ آئیل یوز کرنے کا نہیں بھائی پھر سلاتے بچوں کو بچوں کی روٹنگ دوسرے دن ہی سائی کرتے یہ عورت کا عجیبی عجیبی نمونے پیدا کیے اور خود بھی عجیبی نمونی پیدا ہوئی ہے اور نام کھلی مصطفہ کا لے رہی ہے کہ اس کی روٹنگ کراب ہوئی ہے بے شرم کئی کی اور ہے نا سیرچ کرنا آپ لوگ اس کا نام لکھ کے ون اشتی ڈے سکول اتنے سارے آپ لوگوں کو تھم نیل ملیں گے نا جب بچوں کی چھٹی ہائیں گی پھر اشتی ڈے ون اشتی ڈے اسکول کا فرسٹ ڈے ارے بس کر دے جتنا تُو ڈے ڈے کر کے یہ بناتی یہ کانٹینٹ بناتی یہ کاش اٹھتا تُو پڑھائی میں دھیان دے دیتی بچوں کے ابھی ان کے خاندان میں کسی کی شادی نکلیں گی نا یہ تیل لینے گئی اسکول یہ پہلے شادی میں بھاگیں گی اتنا تو یہ دھیان دیتی یہ بچوں کے اپر دوبائی کے ٹیم پہ بھی اسکولیں چالو تھی سعودی کے ٹیم پہ بھی اسکولیں چالو تھی لیکن یہ عورت تو کچھ نہیں پڑی تھی تھامنیل ڈالنے کے لیے دے دو لوگوں کو لگے کہ بھئی کتنی اچھی عورت اپنے بچوں کی پڑھائی پہ کتنا دھیان دیتی ہے مجھ سے پوچھو جرہ کاری صاحب کامر گئے اپنی ہاتے پڑھانے قرآن کھانی رکھی تھی تو جھوڑ بول رہی تھی کہ تم نے کتنے پارے پڑے اور مصطفیٰ کو سکھائی تھی کہ بتانا کہ میں نے پارے پڑے پیٹارہ کیوں اتنا جھوڑ بولتی ہے آج کتنے سال ہو گئے اس کو تین سال تھے تو یہ وائٹی پہ ہی گند مچار گئے تین سال ہو گئے ابھی تلق کے اس کے بچوں نے قرآن شریف نہیں مکمل کیے اس کو بولو کہ یہ پہلا پارا ہے نا تو بیٹھ کے اس کے اوپر ویڈیو بنا اور پہلا پارا بول بچوں کو پڑھنے پھر اس کی اقلیت نکل کے آئیں گی اور یہ جو قرآن شریف لے کے بیٹھتی ہے ایکٹنگ کرنے کے لیے یہ خود بھی پڑھی نہیں ہے معلوم ہے قرآن شریف پڑھی ہوئی نہیں ہے لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے جھوڑ بولتی ہے ایکٹنگ کرتی ہے اتنی بے شرم ہے یہ بکی اس ویڈیو میں جو اس نے ڈراما کیے نا کہ بچے ریڈی ہو گئے اوپر سے نیچے تلق کے دکھا دی پھر بچوں کے ٹیفین بناتے ہوئے دکھا دی بچوں کو بائے بائے کرتے ہوئے اب آپ لوگ دیکھتے رہے نا میری بات کے اوپر اگر نہیں بھی یقین آئے نا تو اس کی بات کے اوپر یقین کر لینا اس کی ویڈیو کے اوپر دو یا تین دن کا ڈراما ہے دو یا تین اس کے بعد میں یہ عورت تو ہوش بھی نہیں ہوگا پتہ بھی نہیں ہوگا اب اس کے بچے سکول گئے نہیں گئے ٹیفین میں کیا لے کے گئے کیا نہیں لے کے گئے کوئی ہوش نہیں ہوگا گونچو نے اگر دکھا دیا تو پتہ چل جائیں گا کہ بچے باہر سے ناشتہ کر رہے ہیں کینٹنگ کے لیے پیسہ دے دیئے ختم بات ٹیفین اوپین یہ سب گائب ہو جائیں گا بچے ڈیریک کینٹنگ میں اگر کینٹنگ میں مل گیا تو کھا لیں گے نہیں ملا تو کوئی بات نہیں بھوکے آ جائیں گے یہ دو تین دن یہ جرح کانٹنٹ بنا لے اسکول اور ٹیفین کے نام پہ دو تین دن کے بعد میں یہ ناشتہ بھی بچوں کو نصیب نہیں ہوگا جو یہ آج صبح صبح میں کر کے کانٹنٹ بنا کے دکھا رہی تھی نا یہ ناشتہ بھی گائب ہو جائیں گا ٹیفین بھی گائب ہو جائیں گا بچوں کی تیاری بھی سب کوچ گائب ہو جائیں گا پھر دو تین مہنے میں ایک بار جب کوئی اس کو ٹوکیں گے نا پھر یہ دو دن کے لیے دکھائیں گی پھر گائب ہو جائیں گا اور بیچ میں یہ کئی نہ کئی ٹور پہ بھی چلی جائیں گی گھر کے کوئی شادی فنکشن میں بھی چلی جائیں گی اس طرح سے پورا سال بچوں کا نکل جائیں گا اور پھر یہ ریزرڈ بھی نہیں دکھائیں گی کہ اس کے بچوں نے کتنے اچھے نمبر لائے ویسے تو یہ بڑی تاریف کر رہی تھی دن رات میرے بچوں میں انت کر رہے دیکھو ہا دی رات تلکیٹی اوشن چالو ہے اگر اتنے اچھے نمبر لاتے نا ترے بچے پیٹھارا تو تو جرور یہاں پہ آکے نا ننگا ناچ کرتی دیکھاتی کہ دیکھو میرے بچوں نے کتنا اچھا نمبر لائے تو نے چھپائی اس کا مطلب ہے یا تو بچے فیل ہوئے یا تو پھر بچوں نے ایتھا نمبر لائے کہ ترہ مو کالا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوئے ہوئے بول رہی ہے صبح صبح پینکیک بنائی ہے اس نے ٹیپین کے لیے بچوں کے لیے بناتی اور نہ دکھاتی ایسا ہوئی نہیں سکتا پیٹھارا اگر کہ تُو پینکیک صبح صبح بنائی ہوتی نا تو تُو ویڈیو جرور بناتی تو لاشٹ میں نا تجھے موموس نہیں بنانے پڑتے کانٹینٹ کے لیے ویڈیو کی لیند بڑھانے کے لیے یہ رات کو جو تُنہیں بنائی تھی نا وہ ہی تُنہیں اٹھا کے رکھ دی اس صبح میں وہ ہی باسی دے دی اور بول رہی ہے کہ میں نہیں بنا دی ہوں تھے یہ باکہ یہ بھی اس کی فرینڈ کے لیے بھی چاہیئے تھا اور بول رہی ہے مصطفہ کو ٹی فین نہیں چاہیئے وہ نا وہیں سے کھائیں گا بڑا ہو گیا ہے نا وہاں پٹھارا تو یہ گھنچو بھی تو بڑا ہو گیا ہے اس کو بھی روچ کا بارتے کانا کلا دیا کر مطلب کیا عجیبی بات ہے یہ کیوں نہیں بولتی ہے کہ عیاش ہو گیا ہے تُو نے اس کو عیاش بنا دی ہے اس کو بھی یہ دماغ میں ڈال دی ہے کہ بہت پیسہ ہے جتنا مرضی ہے نا لٹاؤ ویسے یاد ہے تیرے بیٹے کی طبیعت کراب ہوئی تھی ایج میٹ ہوا تھا اس کے بعد میں تُو نے بولی تھی ڈاکٹر نے بولا اس کا خیال رکھنا بچوں کا خیال رکھا کرو باہر کا مت کھلایا کرو اور ابھی پھر سے تُو شروع ہو گئی اور وہ سارے ڈائیلوگ کہاں چلے گئے تیرے مطلب کی جو بھی سیچویشن رہتی ہے نا وہ حساب سے یہ جھوٹ بول لیتی ہے اور پھر پچھلا جھوٹ ہے نا یہ بھول جاتی ہے کہ پچھلی بار میں نے کس طرح سے لوگوں کو بے وقوب بنائی تھی وہ ڈی فریج لینے کا تھا اس کے لیے اس نے بولی تھی کہ میں بچوں کو باہر کا نہیں کھلاوں گی میں گھر میں فروزن بنا کے سب رکھوں گی میں یہی فرائے کر کے دیا کروں گی بچوں کو میں باہر کا کھلاوں گی نہیں کیوں لوگ اس سے سوال نہیں کرتے ہیں کہ وہ جو تُو نے اتنی مہنگی اتنی بڑی ڈی فریج مانگائی وہ کہاں چلے گئی مطلب اتنا مہنگا چیز یہ خرید کے پھر اس کو بھنگاڑ میں ڈال دیتی ہے کہاں گئی کیا بنا کے اس نے وہ فریج میں رکھی وہ ایر فرائر لی تھی اس نے وہ ایر فرائر کہاں چلے گیا کیا بنائی اس نے اس کے اندر کہاں چلے گیا وہ ٹریڈ میل لی تھی ایک دن صرف ایک دن اس کے اوپر یہ چڑی ہے بعد میں کہاں چلے گیا وہ بچے کے دودھ کا ڈببہ گننے کے لیے تو اس کو برابر سے مو کھل گیا لوگ اس سے سوال نہیں کرتے لوگ سیمپتی دیتے رہتے ہیں کہ ہاں بیچاری کا بہت خرچہ ہو گیا اور یہ خود بھی گونچو بول رہا ہے تو پہتا ہے کتنے خرچہ ہوتا ہے پہتا ہے کتنی محنت لگتی ہے گھومنے پھرنے میں وہاں بھائی تمہاری محنتیں اور تمہارے خرچے آیاشیاں کر رہے ہیں اور پھر سیمپتی چاہیے کہ بہت خرچہ ہو گیا ہے گھر بنانا تھا تو اب اس کو ہیلپ کرو کمال یہ جو پیسے کی بربادی کر رہی ہے جتنے پیسے جتنی چیزیں میں نے ابھی گنوائی انہوں نے اس میں کسی گریب کی بیٹی کی شادی ہو سکتی تھی لیکن اس کے لیے آیاشی ہے وہ اور لوگ اس کو سیمپتی دیتے ہیں سوال کرو بھائی کہ وہ سب چیزیں خریدی تھی کب وہ آپ رہنگی کب وہ آپری کیوں خریدی تھی ویسے آیت کیوں نہیں گئی سکول میرے نہیں سمجھ آئی کہ آیت سکول کیوں نہیں گئی ہمیشہ اسے ہی کیوں کرتی ہے آیت کے تین مہینے برباد کرنے کے بعد ہی اس کو تھوڑے دن دکھاتی ہے کہ وہ اسکول گئی اس کے بعد میں بھیجتی ہے نہیں بھیجتی ہے بیماری کا بہانہ کر کر کے چھٹیاں کراتی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے میری اب ایتہ نہ بولے کہ آیت کی اسکولیں نہیں چالو ہوئی ہے تو نہیں بھائی آیت کی بھی اسکول چالو ہو گئی ہے پتہ ہے ہمیں ٹھیک ہے اور تیبہ کو یہ تیار کرنے کے بعد میں اوپر سے نیچے دکھا رہی تھی نا تیبہ کے فیس سے نظر آ رہا تھا کہ وہ انکمپٹیبل ہے اس کو نہیں اچھا لگ رہا ہے کہ اس کی مائش کر رہا تھے اس کی نمائش کرتی ہے لیکن کیا کر سکتے نا گھٹیا اور جو ہے خود کے تو جسم کی نمائش کرتی کرتی ہے وہ بچی اگر انکمپٹیبل ہے نا تو اس کو بھی دکھائیں گی لیکن صرف ایک دن فرسٹ ڈے فرسٹ ڈے یہ اچھے ایسے کانٹینڈ بناتی ہے دوترے دن سے نا تو ناشٹا نا بچوں کو بھیجنا نا ہی تو اٹھنا نا بچوں کو دکھانا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا ویسے پٹھارا مصطفیٰ کے بال بھی بنا دیتی یہ جو تنہیں اتنے تماشے کی تو مصطفیٰ کے بال بھی بنا دیتی تو یقین ہو جاتا کہ اسکول گیا ہوا ہے کیا اسکول میں جو اسکول میں لوگ جا رہے کوئی ڈسپلینٹ نہیں ہے کوئی رول قائدے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے وہ اسکول میں بچے لوگ کوئی بھی جوتا پہن کے کسی بھی طرح سے مطلب ٹی شٹ اندر رکھنا ہے باہر رکھنا ہے اور بال بنے رہنا چھئے نہیں رہنا چھئے یہ سب کچھ بھی چلتا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ ہم لوگوں کے بچے تو اتنی بڑی اسکول میں تو نہیں جاتے ہیں لیکن وہاں پہ رول قائدے کانون ہے بھئی تو اس کے لیے یہ سوال میں نے پوچھی ویسے بچوں کی پچھریں کلیک نہیں کریں گی تو نہیں چلیں گے نا پیٹارا مجھے ہی نہیں آتا ہے خیر گونچو نے اس کو باہر جب چھوڑنا کے لیے نکلی ہے تو جائر سی بات ہے ورنہ یہ باہر نہیں جاتی ہے اس کو ساتھ میں جانا تھا دکھاوا کر رہی ہے کہ نہیں نہیں میں نہیں آرہی آیت اوپر سو رہی ہے میں نہیں آرہی ہوں آپ جاؤ گونچو بھرہ چلو چلو آپ بھی چلو چھوڑ کے آتے ہیں نہیں 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 آیت سو رہی ہے وہ ٹیم پہ یاد نہیں آیا پیٹارا ہوتلوں میں جب بچی بخار میں سو رہی تھی تو ان کو چھوڑ کے چلی گئی تھی گھومنے کے لیے مال میں کھانا کھانے اپنی مسیاں کرنے کے لیے اپنی عیاشیاں کرنے کے لیے چلی گئی تھی تب یہ سارے ڈائیلوگ مارتی تو اچھا بھی لگتا ابھی تو یہ ڈائیلوگ مار کے یہ جتانا چاہتی ہے کہ دیکھو میں کتنی اچھی ماں ہوں جبکہ گھر میں انیتہ ہے حلیمہ ہے رمضان ہے سب کوئی ہے تو تو ڈراما کر رہی ہے ایکٹنگ کر کے دکھا رہی ہے کہ نہیں نہیں میں نہیں آ رہی ہوں آیت سو رہی ہے اور وہاں پہ ہوتلوں میں چھوڑ کے جانے کے ٹیم پہ تجھے یاد نہیں آیا تھا کہ آیت کو بکھا رہے آیت سو رہی ہے بچے اکیلے ہیں کہ ایسے ہم لوگ انجان جگہ پہ اتنی ڈینجر ڈینجر جگہ پہ بچوں کو اکیلے چھوڑ کے چلے جائے مطلب ایکٹنگ کرنے کی جھوڑ بولنے کی بھی نہ ہاتھ ہوتی ہے پٹارا تھوڑی تھی نہ شرم کر لے اور پوراں بھاگ کے آگئی ہے چلے اب میں چلتی ہوں بے شرم گھٹیا عورت ویسے کتنی مکار عورت ہے گاڑی میں بیٹھی تو بول رہی ہے کہ آج زیادہ بچے نہیں آئے ہوئیں گے آج پہلا دن ہے پہلے دن زیادہ بچے نہیں آتے پٹارا اسکول تھیرہ یا بارہ تارک سے ہی شروع ہو گئے تھے پہلا دن نہیں ہے لوگ پڑھے وہی اسکول میں اور دکھ رہے ہمیں کہ کب سے اسکول چالو ہوئے تو جھوٹ ہے نا جرہاں تُو کم بولا کر موٹی سانڈ ویسے تو پٹارا بول رہی تھی کہ میری بچے کو بکھار تھا نا تو گونچو نے اس کو ہسپیٹل سے دودھ نہیں لاکے دیا دوائی نہیں لاکے دیا نہیں دودھ تو خیر بھوکی تھی تو نہیں لاکے دیا اور چار دن تلک کے وہ بکھار میں تھی تو دوائی نہیں لاکے دیا وہاں پہ جاتا تھا سونے اچھا اسکول بھیج رہی ہے تو بول رہی ہے کہ بیگ ہے نا وجن ہے تو جاؤ چھوڑ کے آؤ اور وہ بھی لٹو چھوٹ چاپ بیگ اٹھایا نکل پڑا مطلب کہ یہ کب منہ کرتا ہے اس کی کون سی چیچ کو منہ کرتا ہے جو یہاں کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسے کرتا ہے میری بات نہیں سنتا ہے میں کوئی آدھی رات کو دودھ لینے جانا پڑا کہیں اسے بھی دیکھتا تو نہیں پٹارا کہ وہ تیری ایک بات بھی ٹالتا ہو وہ تو تیری ہر ایک بات کو ایسے رکھتا ہے جیسے سار آنکھوں پہ لیکن تو اتنی کوئی گری ہوئی عورت ہے نا کہ جھوٹی جھوٹی کہانیاں بناتی ہے اور بھائی بی بی کے ڈرامے دیکھو بلوگ بنانے کے لیے کچھ نہیں تھا بس صبح میں اٹھی بچوں کا ناشتہ بنا کے دی فالتوسا ٹیفین دی اور اس کے بعد میں کچھ تھا نہیں تو اس نے کیا کی موموس بنانے کے لیے بیٹھ گئی کہ میرا دیل ہو رہا ہے مطلب جمعیداری نبھانے کے لیے کھانا نہیں بنانا ہے اس کو ٹیمپس کرنا تھا اس کو بلوگ بنانا تھا اور اس کا دیل ہو رہا تھا موموس کھانے کا تو یہ موموس بنانے کے لیے بیٹھ گئی اور بول رہی ہے باہر سے کھائے مجھا نہیں آیا پیٹھ نہیں بھرتا بھائی تیری کوراکی اتنی زیادہ ہے سانڈ سے موکی تو تیرا پیٹھ کہاں سے بھریں گا خود ہی بنائی اور اتنی گھائی کر رہی ہے کب بنے گا کب میں کھاؤں گی کنٹرول نہیں ہو رہا کنٹرول نہیں ہو رہا اور کبھی تو لے کے بیٹھ جائیں گی کہ میں نو ڈائٹ کر رہی ہوں میں گرین ٹی پی رہی ہوں میں یہ پی رہی ہوں میں کعاوہ پی رہی ہوں ارے بھائی بس کر دے آتے ساتھ میں چار کلو وزن کم ہو گیا تھا چار کلو کم ہو گیا تھا ابھی بتائیں گی نہیں کہ آٹھ کلو بڑھ گیا کھاؤ کھدار مطلب کہ اس کو جمعیداری کے لیے کھانا بانا نہیں بانانا ہے اس کو صرف بلوک بنانے کے لیے کھانا بانانا ہے ٹیم پاس کرنے کے لیے اس کا دیل ہو رہے تو مطلب ہاتھ کرتی ہے پٹارہ اتنی کام چوری کر کے مطلب یہ جو تم موٹا پا لے رہی ہے یہ کس کے کام آنے والا ہے باکی اس کی عادت ہے پہلے تو باہر کا کھائیں گی بلیں گی بہت اچھا ہے بہت سہی ہے بہت سستہ ہے بہت سارا ہے اور جب گھر میں بنائیں گی تو نہیں باہر کا مہنگا ہے باہر کا کم ٹیشٹی ہوتا ہے باہر کا اچھا نہیں ہوتا ہے جو گھر میں بنتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو ہمیشہ گھر میں ہی بنایا کر نا پٹارہ تو ہی اتنی کام چور ہے تیرے سے نا بچوں کے گھر کا کچھ کام ہوتا ہے نا کھانا بنتا ہے نا کچھ ہوتی ہے نا جمعیداری نبھائی جاتی ہے اور جب کوئی چیز کو کانٹینٹ کے لیے بنانے بیٹھیں گی تو ایسے ایسی باتیں کریں گی ایتا لگتا ہے بھائی یہ عورت تو باہر کا نا بچوں کو کھلاتی ہے نا خود کھاتی ہے اور ایک ایک کام یہ بندی اپنے ہاتھ سے کرتی ہے ایسی بڑی بڑی باتیں کریں گی اتنا بڑا بڑا فیکتی ہے ایک تو یہ بیچاری کے دکی نہیں ہی کتم ہو رہے بول رہی ہے کہ ہم لوگ گھومنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پہ تمہیں روز دو تین گھنٹے کی ہی نین لے رہی تھی اور ہم لوگ بہت ایکٹیف تھے اپٹے تھے پٹا پٹ گھومنے پھرنے جانا بلوگ بنانا سب کو دکھانا یہ سارا کچھ کر رہے تھے جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی یہ اسی سارا سے بول رہی تھی کہ بلوگ نہیں بن پا رہے ہیں میں یہاں پہ یوٹیوب کے اپر دھیان نہیں دے رہی ہوں میں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کرنے آئی ہوں اور کبھی بچے کے بیماری کا بہانہ تو کبھی تھکان کا بہانہ کبھی خود کی بیماری کا بہانہ کر کر کے یہ عورت شام کو وہاں پہ بلوگنگ شروع کرتی تھی اور جب سب بند ہو جاتا تھا تو یہ جاتی تھی سٹر گری ہوئی دکانے دکھانے کے لیے اور اس ویڈیو میں بول رہی ہے کہ وہاں پہ ہم لوگ بہت ایکٹیف تھے لیکن یہاں پہ آنے کے بعد میں اور ہاں یہ بھی بولی اس نے مجھے پتہ تھا یہاں پہ آنے کے بعد میں اسہ ہوگا یہ سب ہونے والا ہے کہتے پتہ تھا پٹہ رہا تیرے کو کیونکہ وہ ٹائم پہ تو کاؤسر بہت اچھے سے رہ رہی تھی آنے کے بعد بھی بولی تھی کہ ہم لوگ دونوں کے انڈیسٹیننگ بہت اچھی ہے بہنوں کی طرح رہ رہی تھی تو پہلے ہی کہتے پتہ تھا دیکھ لوگ آکھر کار اس نے اپنے موہ سے ہی بول دی نا پتہ تھا مینز کے پہلے سے اس کا کانٹینٹ تھا کہ وہاں جا کے یہ ڈراما کروں گی باقی اگلا ڈائیلوگ اس نے یہ ماری کہ مہ باپ کے سیوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا اور تم بھی مار رو سی مار رو کچھ بھی رو مہ باپ کے سیوہ کسی کو فرق نہیں پڑتا واہ 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 پٹہ رہا سیمپتی لینے کے لیے کوئی اور کارڈ نہیں ملا اور ایک دن مطلب یہ دو دن کا بلوگ اس نے ایک دن میں ڈالی ہے دو دن کا میلز کے صبح کا بھی تھوڑا سی ایٹ کی ہے اچھا اس سے پہلے والا جو تھا اس کے اندر دکھا رہی تھی بچے اٹھ گئے ناشٹہ دی ٹیفین دی اور اب دوسرے دن کا جو بتا رہی ہے کہ یہ بلوگ ہے نا دوسرے دن کا ہے اور بول رہی ہے کلی کی طرح بچے اسکول جا چکے اور اس کی آنکھیں دیکھو گے نا اسے لگ رہے اب بھی سو کے اٹھی تو بس تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے بولی تھی کہ ایک دو دن کا نا اس کا ٹیفین کا ڈراما رہتا ہے اور اٹھنے کا ڈراما رہتا ہے بچوں کو اسکول بھیجنے کا ڈراما رہتا ہے اس کے بعد میں ختم ہو جاتا ہے بس پہلے دن ہی اس کو کانٹینٹ بنانا ہوتا ہے تو یہ بچوں کو تیار کر دیتی یہ ناشٹہ دے دیتی یہ ٹیفین دے دیتی اس کے بعد میں کانٹینٹ ختم وہ سارا ڈراما بھی ختم باقی یہ جو امی کے نام سے تو سیمپتی لینے کی کوشش کر رہی ہے ماں باپ اپنے ہوتے تو اتنی اپنی تھی تمہاری ماں تو اس کو سمال لیتے شادی کرنے کے لیے مجبور کیوں کیے تُو نے کہانی سنائی تھی کہ امی کو کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو تُو دیکھ لیتی بس ماں باپ اپنے ہوتے بچے اپنے نہیں ہوتے مطلب کہ ایک ماں باپ اتنے سارے بچوں کو پال سکتے لیکن اتنے سارے بچے مل کے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے تو اس کو شادی کرنے کی نوبت آئی ایسے ہی ہے نا پٹارہ تیری کہانی کے حساب سے بتا رہی ہوں تیری امی کی عیاشی لب میری لب لپاٹا وہ نہیں بتا رہی ہوں تو شرم تیرے کو آنی چھئے یہ بولنے کے لیے کاز تو تیری ماں کو سمالی ہوتی نا تو اس کے سارے اکھراجات پورے کی ہوتی تو پھر تو تیری ماں کو شادی نہیں کرنی پڑتی اور یہ سیمپتی لینا نا بند کر پیسہ بھی تیرا بچے بھی تیرے گونچو بھی تیرا ساری کچھ تیرا پورا خاندان تیری سپورٹ میں پھر بھی بول رہی ہے کوئی اپنا نہیں ہوتا سیوائے ماں باپ کے دور پھٹے مو تیرے بے شرم گھٹیا اورت تو چلے اس ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کمینڈ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ